ایک ہی شیر گراہ اور مائک جو ہے کبلا پیر صاحب کے حوالے ہوگا کوئی زمان پر خموش نہ رہے ہماری خوشکسمتی خطیبِ زشان حضرتِ سعزادہ پیر محمد حسان حسیب الرحمن صاحب مددز اللہ علیہ وسجادہ آستان علیہ محمدیہ نعرے کا جواب دیجئے شیر پیش کروں گا چہرے دا نور لے گئی قدورت صدیق دی اور مائک پیر صاحب کے حوالے نعرے تکبیر کوئی زمان خموش نہ رہے نعرے تکبیر نعرے رسال نعرے تحقیق کہ علی والوں کی زبانوں پہ کبھی تعلے نہیں ہوتے علی والوں کی زبانوں پہ کبھی تعلے نہیں ہوتے جہاں نورے ویلائد ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے اور یہ بتا دیا تحفظِ ذاتِ عثمہ کے وقت حسن و حسین نے جو بغض رکھیں صحابہ سے وہ علی والے نہیں ہوتے ہارا شکیان ہارا شکیان کہہ رہا ہے یہ سنی پتھان بلال خان پانچ نعرے پانچ تری نعرے آسطان اے شریح آسطان اے آلیا ہیدگا شریح آسطان اے شکیان موسیقی 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 سچا ہے ہمارا خالق اور سچا ہے ہمارا مالک سچا ہے اس وقت کہ کوئی عبادت کلائی نہیں اور سچا ہے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ذکر کی اس خصورت محفل میں میں آرہ فاضر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت کی خاطر حضور کی ذات اکدس سے رشتہ اور عقیدہ مضبوط کرنے کی خاطر اس میں فلکہ انعقاد کیا گیا اللہ سجانے والوں کو سجانے پر اور آنے والوں کو آنے پر عجر عظیمتہ فرمائے یقیناً جہاں اس کا موقع عمال کی اصلاح ہوتا ہے شاہ صاحب نبی اپنے کلام کے آخر میں جو اصلاح آیا وہ نماز احبقا کی کیفیت بنانے کا حکم ہے اس کے متعلق یعنی جہاں عمال کی اصلاح مقصود ہوتی ہے وہیں ان محافل میں عقائد کی اور نظریات کی اصلاح بھی مقصود ہوتی ہے تاکہ ایک مقصود مسلمان ہے اس کو پتا ہو کہ وہ مسلمان ہے تو اس کے عقائد اس کے نظریات اس کے احمال اس کے احوال دیکھر لوگوں سے کیوں مختلف ہیں مختلف ہیں اگر کسنی ہے تو اس کو اپنے نظریات کا ہی نہ بتا ہو عقیدہ توحید کا ہی نہ بتا ہو کہ عقیدہ توحید سے مراد کی ہے عقیدہ رسالت کے تقاضے ہی نہ بتا ہو بودنادی عقائد اور بودنادی نظریات ہی نہ پتا ہو صرف یہ کہ ہم سنیوں کے گھر میں پیدا ہوئے تو سنی ہیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے تو مسلمان ہیں صرف یہ کافی نہیں ہے بلکہ خانقہی نظام جو حقیقت میں خانقہی نظام ہو یا وہ مجالس جو حقیقتن سنہ و جماعت کے مجالس ہیں ان کے نقاط کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ناج شریف سن کے پہلے جیسے غلام مصطفیٰ ایک اچھے انداز میں خوبصورت انداز میں ناج شریف پڑھ رہے تھے اس طرح اگر باعدب انداز ہو حضور علیہ السلام کے عقیدت اور محبت کو دل میں بڑھایا جائے وہیں گفتگو سے عقائد اور نظریات کو اہل سنہ و جماعت کے نظریات کو سیکھ کے عبدالعہ مصطفیٰ جائے اس پہ میں نے تھوڑی دیر ایک بات پر آپ سے کلام کرنا ہے کیونکہ حضور کی شاند سننے کے خاطر حضور علیہ السلام کا ذکر سننے کے خاطر آپ جماع ہیں تو حضور علیہ السلام کی شان بھی اس میں ہوگی اور عقید اہل سنت کے بھی ایک پہلو پر کلام ہو جائے گا الحمدللہ ہمارا یہ نظریہ ہے ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جب بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں تو رسول اللہ علیہ السلام کا وسیلہ مامتے ہیں کس کس کا یہ عقیدہ ہے کس کس کا یہ طریقہ اور نظریہ ہے کہ ہم جب بھی اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ پیلاتے ہیں حضور علیہ السلام کا صدقہ عطا کرتے ہیں جب بھی اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ پیلاتے ہیں حضور کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو عطا فرماتا ہے حضور علیہ السلام کا صدقہ عطا فرماتا ہے حضور علیہ السلام کی حضور صدقہ عطا فرماتا ہے اب بعض لوگ اس عقیدے کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں کہ بھئی یہ عقیدہ رکھ لینا کہ رسول علیہ السلام عطا فرماتے ہیں یہ حضور علیہ السلام کا وسیدہ پیش کرنا اللہ کی بارگاہ میں یہ عقیدہ تو ہے یہ شرک پر مبنی ہے یہ عقیدہ شرک ہے اور ہمارے حضرات جو ہے اس عقیدے کو بعض اوقات سمجھے بغیر اس انداز میں بیان کرتے ہیں انداز غیر محتاط ہو جاتا ہے انداز بھی سنو اہل سننہ کا کیا ہے اس میں عقیدہ بھی سنو اہل سننہ کا کیا ہے دوسرے لوگوں کی جو شرارت ہے عقیدہ اہل سنت میں عملی اٹھانے کی وہ ان کی تحقیق نہیں ہے وہ ان کی کوئی علمی تحقیق ایسی نہیں ہے ان کی بنیاد جو ہے وہ لوگوں کی توجہ تسالت سے ہٹانا ہے لوگوں کی توجہ رسول اللہ علیہ السلام کا جب بفار کی اور دشمنوں کی سازشوں کا تسالت کیا ہے کھانا بند کر تو یہ بھوکا رہے کہ اپنے مذہب کے ساتھ جڑا رہا ہے کھانا بند کر ہم کی کترہ کترہ اپنے مذہب پر کھانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے یہ اپنی جان کی بھی فکر نہیں کرتا اپنی اولاد کی بھی فکر نہیں کرتا فاقوں کی بھی فکر نہیں کرتا ایسی قوم کو کون شکست دے سکتا ہے جو اپنے دین کی خاطر بھوک تو بھوک ہے غربت تو غربت ہے جان قربان کرنے سے بھی نہیں رکھ سکتی علامہ اقبال نے کہا کہ دشمنان اسلام کے بڑے بڑے ٹھنک ٹھنک بیٹھے اور انہوں نے کہا مسلمان کی وہ طاقت تلاش کرو کہ کون سی ایسی چیز ہے جو مسلمان کو کبھی شکست کی طرف جانے ہی نہیں دیتی مسلمان کی طاقت ہے اور مسلمان کو اپنے نظریات کے ساتھ ایسے جوڑی رکھتی ہے کہ بھوک تو بھوک ہے یہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا علامہ اقبال نے قفاہ اسلام کا جو ہے ایک چیز مسلمانوں سے جدا کر دی جائے تو مسلمان کھوڑی ہو جائے گا مسلمان کمزور ہو جائے گا وہ کیا ہے کہ یہ پاک اکش جو موت سے ڈرتا نہیں زرا روح محمد اس کے بدل سے نکال لو کہا علامہ اقبال نے کہ ان کے ساروں کا جواب یہ تھا کہ اگر مسلمان کی کوئی طاقت ہے جو اس کو اپنے دین پر جان بھی قرمان کرنے کو تیار کر دی دی ہے تو وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ دلوں سے عشق رسول نکال لیا جائے اگر مسلمانوں کے دلوں سے رسول اللہ علیہ السلام کی محبت نکال لی جائے اگر مسلمانوں کے عقائد اپنے نبی علیہ السلام کے بارے میں ہیکم زور کر دیے جائیں تو پھر انہیں دین کے ساتھ وہ مابستگی نہیں رہے گی پھر ان کی دین کے ساتھ وہ جذباتی تعلق نہیں رہے گا پھر ان کی محبت آسان ہو جائے گا پھر انہوں نے کیا کیا مسلمانوں کے اندر ایسے پتنے چھوڑ دیئے کوئی رسول اللہ کے علم پہ اختلاف کر رہا ہے کوئی رسول اللہ کے اختلاف کر رہا ہے کوئی حضور علیہ السلام کی ذات کی دیگر سفات پہ اختلاف کر رہا ہے کوئی حضور کے صحابہ پہ خلاف رہا ہے کوئی حضور کے اہلِ بیعت کے خلاف بول رہا ہے ایسے فتنے چھوٹوں بیچ میں سلمانوں کو اپنے ہی عقائد میں کمزور کر دو لیکن ہم الحمدللہ مجدد الفیسانی کے ماننے والے ہم الحمدللہ ابو منصور ماتوریدی رحمت اللہ علیہ کے نظریات پر قائم ہم الحمدللہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی فکر اور نظریات پر قائم رہنے والے ایسی عقیدوں کی منڈیوں میں بکنے والے نہیں ہیں اتنے کمزور لوگ نہیں ہیں جن کو دنیا کی آندھی سے جس درخت کو گرائے دا سکے ہماری جڑے اتنی مضبوط ہیں الحمدللہ ہمارے امام مجدد الفیسانی نے اور ہمارے امام احمد رضا نے اہل سنت کی جڑوں کو اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ کوئی بادعقیدگی کا جتنا بڑا فتنہ بھی کیوں نہ آ جائے الحمدللہ اور اپنی قوم کو اس سے آگا کرتے ہیں الحمدللہ حضرت کے بہت بڑے نصب کی شخصیت ہے جن کا عدب کرنا بہت لازم ہے اگر وہ اہل سنت کے عقیدے سے ہٹ کے بولی بود رہے ہوں تو کیا ہوں اہل آزت نے کہا کہ جس کی بھی عزت ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام کی وجہ سے ہے ذات رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے محتبر ہے اگر عقیدہ اہل سنت پر حمل آور ہو رہا ہوگا تو جو بھی ہوگا جو خانقہ کے وارث ہیں یا ممبر و میراب کے وارث ہیں یا جو دین کے وارث ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ پھر وہ اس فتنے کے متعلق قوم کو آگاہ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو بولی ہے یہ اہل سنت کی بولی ہے اہل سنت کا عقیدہ ہے جو مجددل پیسانی کا عقیدہ ہے کسی بات بھی سننے سے پہلے اس طرازم میں تو اہل سنت کے لیے یہ ضروری ہے بالخصوص صرف اس پر فتن دور میں تو میں نے کہا کہ ایک اعتباس سے گفتگو کرنی ہے تو جب ہم حضور علیہ السلام کے وسیلہ مانتے ہیں حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے عرض کرتے ہیں پہلے تو آپ کے لیے وسیلہ کا مطلب سمجھنا ضروری ہے وسیلہ سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جب ہاتھ پہلتے ہیں حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے عرض کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی جو اس کی بارگاہ میں مقبولیت ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مقام ہے حضور علیہ السلام کو جو اس نے اپنا قرب عطا فرمایا ہے اس قرب کا صدقار وصیم اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے اس انداز میں حضور کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے حضور حالیٰ عالیٰ حضورت کہتے ہیں اس بے وقوف انسان کو یہ بتاؤ علیہ وسلم اور آپ کی بارگاہ میں اللہ کا وسیلہ پیش کرتے ہیں حضور جناح میں آئے اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کو کسی کی بارگاہ میں وسیلہ کے طور پر پیش کی آدھائے اس سے مراد یہی ہے یہ اللہ کی شان نہیں ہے شرک کی رٹ لگانے والوں پہلے شرک کا مطلب تو سمجھو اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے وسیلہ مخلوق کی شان ہے چھوٹے کو ذریعہ بنایا جاتا ہے بڑے تک پہنچنے کرئے ہم حضور کو وسیلہ بناتے ہیں مقصد اللہ تک پہنچنا اور اللہ کی رحمتیں پانا ہوتا ہے وسیلہ تو شرک کی نبی ہے جب اللہ سے مانگا جاتا ہے جزاک اللہ اللہ سے مانگا جاتا ہے تو اس عقیدے سے مانگا جاتا ہے کہ اللہ مالک میں ذات ہے اللہ مالک کے حقیقی ہے اللہ اپنے ذاتی خزانوں سے عطا برمائے گا جب وسیلہ بنایا جا رہا ہے تو وسیلہ تو اسی نیت سے بنایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنیں گے اللہ کے خزانوں سے لے کے دیں گے تو وسیلہ تو شرک کی نبی کر رہا ہے شہاد کے معاملات میں یہ آدھی آدھی آیتیں سنا کر اپنا حقیدہ سنا کے بھاگ جاتے ہیں ان کی شباعت کا انکار کر کے وہ آیات سناتے ہیں جن کی شباعت کو اللہ نے اجازت نہیں دی جن کو اللہ نے ازن نہیں دیا یا جن کے وسیلے اللہ نے ازن نہیں دیا وہ آیات سنا کے حضور علیہ السلام ان کی شباعت کا انکار کرتے ہیں حالانکہ حضور کا وسیلہ بلالہ میں اپنے سر سی بواعت میں آپ کے آگے عرض کروں گا کہ صرف ثابت ہی نہیں ہے صرف جائز ہی نہیں ہے جیسے جن کے وسیلے سے منع کیا گیا ان کا وسیلہ مانگنا جائز نہیں جیسے بتوں کی شبات مانگنا جائز نہیں بتوں کو وسیلہ سمجھنا جائز نہیں مشرف کو وسیلہ سمجھنا جائز نہیں بے دین کو وسیلہ یا شبی سمجھنا جائز نہیں ایسے حضور علیہ السلام کے وسیلے کے اگر بات کی جائے تو حضور علیہ السلام جائز نہیں بلکہ حضورﷺ کا وسیلہ قرآن میں اللہ کا حکم ہے کہ لَوَ جَدُ اللَّهَ تَبَّابَ الرَّحِيمَا کا انسان مستاق ٹھہ رہی گئی تاب جا وَسْتَقْ وَرَلْهُمُ الرَّسُولُ حضورﷺ کے شباعت اور حضورﷺ کے وسیلے کا مستاق ٹھہ رہی گا اہل سنہ کا عقیدہ کوئی عشق نام پر نیا بازار گرم کی عقیدہ نہیں ہے لیکن اہل سنہ کا ایک ایک عقیدہ قرآن و سنہ سے ثابت ہے اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈھرو اور اس کی جانب وسیلہ تلاش کرو عالی حضرت سوال کرتے ہیں کیا اب اللہ کی بارگاہ میں اللہ کوئی وسیلہ بنا لیا جائے کیا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کوئی وسیلہ بنایا جائے گا اور سب سے مضبوط وسیلہ حضورﷺ کا وسیلہ ہے حضرت علوسی نے بھی کہا یہاں پر کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ توصل بالعامال یعنی آمال کا وسیلہ پیش کرنا بھی اللہ کے حضورﷺ جائز ہے توصل بالاشخاص شخصیات کا وسیلہ پیش کرنا بھی اللہ کے حضورﷺ جائے گا اور سب نے کہا شخصیات کے وسیلے میں سب سے مضبوط وسیلہ ہے سجدنا محمد الرسول اللہ علیہ السلام کا وسیلہ ہے اب یہاں پر آپ کے اگر سمجھ کے مطابق بات کی جائے کہا بھی نہیں قیامت دن اللہ اور بندے میں نے کہا اچھا تو یہ بتاؤ کہ قیامت کے دنت اور جہنم کا پیسلہ کیسے ہونا ہے کہاں مزان پہ ایک طرف نیکیاں رکھی جائیں گی عمالِ صالح رکھے جائیں گے اور ایک طرف انسان کے گناہ رکھے جائیں گے نیکیاں زیادہ ہوئی تو جھنت میں جاؤ گے اور اگر گناہ زیادہ ہوئے تو جہنم میں جانا ہوگا میں نے کہا پھر بتاؤ کیا ہوگا کہا نیکیاں زیادہ ہوئی تو جھنت میں جاؤ گے میں نے کہا پھر بتاؤ نیکیاں زیادہ ہوئی تو جھنت میں جاؤ گے میں نے کہا نیکیاں وسیلہ بنی یا نہیں بنی یہاں عمالِ صالح وسیلہ بن رہے ہیں ان کو وہ حدیث بھی یاد آگئی کہ جب غار کے آگے پتھر آگیا عمال کا وسیلہ پیش کرنا اور سیاستہ کے حدیث کے پتھر کا غار کے دہانے سے ہٹ جانا کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے عمال کا وسیلہ تو سمجھ میں آ رہا ہے عمال تو وسیلہ بنیں گے لیکن شخصیات کا وسیلہ کہاں سے ثابت کر رہے ہو حضور علیہ السلام وسیلہ نہیں بنیں گے لیکن عمال وسیلہ بن جائیں گے میں نے کہا اسی کو آگے لے کے چلو میں نے کہا باقی باتیں چھوڑو اگر کوئی ناخن بھی اس ترتیب سے کٹتا ہو کہ حضور نے اس ترتیب سے کہ یہ عمل وسیلہ نجات بنے گا کہا ہاں سنے کرنے گا میں نے کہا اگر کوئی جوتی بھی جھاڑ کے پہن لے اس نیت سے کہ حضور نے جھاڑ کے پہنی کیا یہ عمل وسیلہ نجات بنے گا کہا ہاں سنت ہے بنے گا میں نے کہا اگر کوئی کھانا اس ترتیب سے کھائے کہ حضور ایسے کھاتے تھے پانی بیٹھ کے پیئے کہ حضور پانی بیٹھ کے پیتے تھے لوگوں کا ساتھ اس نے قلق اپنائے اس نیت سے کہ حضور کی سنت ہے یہ عمل وسیلہ نجات بنے گا کہا بلکل سنت ہے بنے گا میں نے کہا سنت کہتے کس کو ہیں کہا سنت حضور کی عطاوں کا نام ہے میں نے کہا اللہ تمہارے جیسے مت کسی کی نام آرے اوہ بھائی جس کی عطائیں وسیلہ بن رہی ہیں اس کی ذات وسیلہ نہیں بنے گی کیا اللہ یہ یا نہ کیجئے یہ خود بکھیر نے پھر خود ان کو سنبھالنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے بڑے غور سے میری بات سنیے گا اللہ اکبر بڑا حضرت مجھے سمجھ نہیں آتی اس کی کہ اہزار روپے کی کاپی اب ایک صاحب لائے وہ نے دس دس کے نوٹ لیے بھائی آپ کو بہت شوق ہے تو اہزار روپے جس کو بھی دینا ہے احترام سے آپ پہ قصور نہیں ہے کہ روی شہسی بنی ہے لیکن مہپل کا عداب یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کی خدمت کرنی بھی ہے تو جا کے آرام سے وہاں رکھ دیجیے نہ گفتگو قراب ہو نہ مہپل کا ماحول کرو میں نے بھی شکر مکانا کہ وہ دس روپے کا ہے حضرت ایک تو گیا تو میں نے دیکھا وہ دس روپے اٹھاتا ہے دوسرا بندہ بھی خالی ہاتھ رکھ دیتا ہے تیسرا بندہ بھی خالی ہاتھ رکھ دیتا ہے بھئی رکھنا ہے رکھنے والی چیز رکھو تاکہ اس ناتخوان کو واحدہ بھی ہو جائے توڑتا ہے میں اپنے لیے تو ویسے ہی منا کر دیتا ہوں میں دیگر کا خیال کر رہا ہوں تاکہ اس بیچارے کو واحدہ بھی ہو دس روپے کے نوٹ کے اوپر میں نے خود پچیس بندے گنے ہاتھ کالی رکھ کیا رہے ہیں میں نے کہا یہ دس روپے کے نوٹ کا جنازہ نکال کے لا رہے ہیں بیچارہ وہ بھی اس کا دل خراب ہو رہا ہے مجلس بھی خراب ہو رہی ہے تو ذرا عذاب جو ہے اس کا فقاضہ یہ ہوتا ہے جہاں بھی سنا جا رہا ہے میری گفتگو میں کم سب عذاب جو ہے وہ میپل کے اس طرح برقرار رہا کریں تاکہ بات کو سنا جا سکے اللہ اکبر بڑے بار سے میری بات کو سنیے گا سمجھتا رہی ہے یہ پہل گئے ہیں پہلی بات کہا کہ عامال کا وسیلہ تو ٹھیک ہے اسی طرح قدب مدینہ حضرت زیاددین مدنی رحمت اللہ علیہ یہ آلہ حضرت کے بارے راست اے زیافتہ حضرت زیاددین مدنی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں عامال کے وسیلے کا تو قائل ہوں عامال کا وسیلہ تو مانتا ہوں لیکن حضور علیہ السلام کا وسیلہ مجھے سمجھ نہیں آتا اچھا اللہ والے پھر گالیاں دے کے بھگاں نہیں دیتے کسی کو سمجھا گی کیونکہ گالی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں دلیل ختم ہو جاتی ہے حضرت زیاددین مدنی نے مدینہ زیاددین مدنی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بتاؤ تو ہم حضور علیہ السلام کے وسیلے کو نہیں مانتے کہا نہیں 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 کہا آمال کے وسیلے کو مانتے ہو کہا مانتا ہوں زیاددین مدنی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ نماز وسیلہ بنے گی کہا بلکل بنے گی کہا حج وسیلہ بنے گا کہا بلکل بنے گا روزہ وسیلہ بنے گا کہا بلکل بنے گا کہا رات کی تحجت وسیلہ بنے گی کہا کیوں نہیں بنے گی آپ نے فرمایا کہ بتا تیری کوئی نماز ایسی ہے جس پہ تُو قسم اٹھا کے کہہ سکے کہ قبول ہو گئی ہے کہا نہیں کہا تُو قسم اٹھا کے کہہ سکے کہ قبول ہو چکا ہے کہا حضرت میں نے قسم اٹھا کے کہہ سکے اٹھا سکتا ہوں جس پہ تُو قسم اٹھا کے کہہ سکے کہ وہ حج قبول ہو گیا ہے کہا حضرت کوئی ایسا نہیں کہا اب پتہ کیا حضور کی ذات پر تُو اللہ کی قسم اٹھا سکتا ہے کہ حضور کی ذات اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے کہا ان سے زیادہ مقبول تو اللہ کی قسم اور کوئی ہے نہیں کہا کہاں سے آ رہا ہے جس کی مقبولیت میں شک ہے و تو وسیلہ بن رہا ہے جس کی مقبولیت میں شک کافر کر دے اس کے وسیلے سے بھاگ رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حضور کے وسیلہ جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو اس وسیلے سے کرم یہ آہل سنت پر الزام ہے یہ ابترہ ہے یہ جھوٹ ہے کہ یہ اللہ سے نہیں مانگتے ہیں یہ صرف حضور سے مانگتے ہیں ہم جب حضور سے مانگتے ہیں ہم حضور سے مانگتے ہیں ایسا ویسے نہیں مانگتے ہیں بلکہ سینہ تان کے کہتے ہیں ارے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا سینہ تان کے کہتے ہیں وہی حاکمِ برایا وہی قاسمِ عطایا وہی شافعِ خطایا وہی تافعِ بلایا کوئی علصہ کون آیا لیکن جب ہم حضور سے مانگتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ حضور جس اختیار سے دیں گے وہ بھی بھی اذن اللہ ہے جس خزانے سے دیں گے وہ بھی اللہ کا عطا کرتا ہے وہ کچھ دیں گے وہ بھی اللہ کا عطا کرتا ہے دینے والا اللہ ہے بخاری کے حدیث کے مطابق چابیاں بھی حضور کے باس ہیں تقسیم کر انما انا قاسم واللہ یوطی تقسیم کرنے والی بھی حضور کی ذات اقدس ہے اس وجہ سے ہم حضور سے مانگتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو یہ اختیار اور یہ منثبتہ برمایا ہے اب جو حضور سے نہیں مانگتا یا حضور کے برادہ پر انکار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب پر اختلاف کر رہا ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کو دینے والا اللہ نے منایا ہے اَنَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ بَدْلِهِ بِبِ اعلیٰ حضورت نے تفسرہ کرتا ہے وہ یہ کہانا کہ جب اللہ ان کو دینے والا کہہ رہا ہے دولت مند کرنے والا کہتا نہیں ہے شرارت نہیں کرتا بلکہ حضور علیہ السلام کو دینے والا مانتا ہے اور اللہ کی عطا سے مانتا ہے اللہ اکبر اب حضور علیہ السلام کے مسئلہ کے مطال ترمزی میں حدیث موجود ہے اور امام ترمزی حدیث کا وہ امام ہے امام ترمزی وہ امام ہے جو صرف حدیث کی سند نہیں بتاتا بلکہ درجہ بھی بتاتا ہے امام ترمزی نے اس حدیث کے مطالق کہا اَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيٌ حضرت عثمان من حنیب رابی ہے ایک نابینہ صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ارز کرتا ہے یا رسول اللہ زندگی اندھیر ہے آنکھیں نہیں ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر جاؤ گھر جا کر دعا کرو اور اس انداز میں دعا کرو کہ اللہ کے حضور میرا وسیلہ پیش کرو پھر اپنی عرض کرو اور پھر کیا کرو حضور نے فرمایا پھر میری بارگاہ میں عرض کرو گھر جا کر کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے حضور میری سبارش کر دیجئے اب آپ مجھے بتائیے یہاں آلہ حضرت نے بھی یہ سوال رکھا کہ وہ صحابی سامنے بیٹھا ہے اور حضور پرما رہے ہیں کہ گھر جا کر کہو یا رسول اللہ سبارش کر دے اب گھر جا کر اس نے ٹیلی فون تو نہیں کرنا دا حضور علیہ السلام تو سلام کو گھر بیٹھ کے ویسے عرض کر دی تھی کہ یا رسول اللہ میری سبارش کر دے آلہ حضرت کہتے ہیں بات سمجھنا مشکل ہو رہی ہے کہ سامنے صحابی بیٹھا ہے اور حضور یہ نہیں فرما رہے ابھی مجھے کہو کہ یا رسول اللہ میری سبارش کرے آلہ حضرت کہتے ہیں ترمزی کی اس حدیث میں موجود ہے کہ حضور فرما نے گھر جا کر کہو یا رسول اللہ میری سبارش کر دے ایک تو اس حدیث سے وسیلہ ثابت ہوا ترمزی کی اس حدیث سے کہ حضور نے خود بتایا کہ اللہ سے مانگو تو میرا وسیلہ پیش کر کے مانگو پھر یہ ثابت ہوا کہ یہ کہنا کہ یا رسول اللہ میری سبارش کر دے یہ بھی اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے تیسرا یہ ثابت ہوا ایک قوم ہے نا جو کہتی ہے بھئی مواجہ شریف کے سامنے جا کے صلات و صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ کہہ دو لیکن جیلم سے بیٹھ کے کہنا شرک ہو جائے گا آلہ حضرت کہہ رہے ہیں حضور اس صحابی کو کہہ رہے ہیں گھر جا کے کہو یا رسول اللہ میری سبارش کر دے آلہ حضرت کہتے ہیں سامنے بیٹا ہے لیکن گھر بھیج کے اس لیے کہلوا رہے ہیں تاکہ قیامت تک آلے والا کوئی جیلم میں ایسا امتی ہونا جس کے بعد مدینہ شریف جانے کہ پیسے نہ ہو حضور اس کا بروا رہے ہیں فکر نہ کرنا جہاں بھی ہو وہی صدو صدا سرکار سنتے ہیں سر آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میں صدقے داؤں ان کی رحمت للعالمینی کے پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں قرآن سنت سے ثابت ہے اب وسیلے کے اوپر بہت بڑی دلیل یہ آیت ہے جو میں نے آغاز میں بھی عرض کیا جب بھی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو میرے حبیب کی بارگاہ میں چلے داؤں وہاں جا کے مجھ سے معافی مانگو یا اللہ راضی ہو جائے گا یہاں تک بات تھی صرف کہا نہیں اب رسول تمہاری سبارش کرے کہا پھر کیا ہوگا کہا اگر حضور کو منع لیا رسول نے سبارش کر دی اب یہ بات سمجھنے کی آخری بات میں بات کو اختتام پہلے کے جا رہا ہوں یہ بات سمجھنے کی اللہ نے یہاں برمایا کہ بانوں گا تب جب رسول اللہ علیہ السلام تمہاری سبارش کرے کہا نہیں 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 یہ حکم تو صرف صحابہ کے لیے تھا میں نے کہا کہا پستقراللہ کا حکم بھی صرف صحابہ کے لیے تھا کہا نہیں وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے میں نے کہا یہ دونوں ساتھ آئے ہیں پستقراللہ کا حکم اور وستقراللہم الرسول کا حکم یہ دونوں ساتھ آئے ہیں جب یہ دونوں حکم ساتھ آئے ہیں تو آپ کو کس نے اختیار دیا کہ کہیں کہ ایک پناہ ہو چکا ہے اور ایک باقی ہے جیسے وستقراللہ کا حکم قیامت تک کلی ہے ویسے ہی وستقراللہم الرسول کا حکم بھی قیامت تک کلی ہوگا اب آپ کو سمجھانے کے لیے اگر کوئی شخص میرے پاس آئے اور مجھے کہے کہ میرا یہ کام کر دیجئے اور میں کہہ دوں کہ بھئی یہ غلام مصطفیٰ بیٹھا ہے اس نے ناچری پڑھی خوبصورت ناچ پڑھی جاؤ اس کے پاس چلے جاؤ یہ تمہارا کام کر دے گا اب مجھے امید ہے کہ اگر میرا بتایا ہوا جائے گا تو وہ اس کا کام کر دے گا جب جا کے کہے گا کہ بھئی حسان عصیب الرحمان نے بھیجا ہے سفارش کی ہے کام کر دو پھر یہ کام کرنے پر اپنے آپ کو پابند سمجھیں گے محبت میں ہی کہ بھئی اس نے کہا ہے تو اب میں نے کام کرنا ہی کرنا ہے یہ کام کر دیں اگر میں کہوں کہ بھئی اگر وہ کہے گا تو میں تمہارا کام کروں گا اب پھر وہ پابند نہیں ہے سمجھا گی اگر اللہ برماتا ہے تو پھر بات اور تھی کہ حبیب جو تمہارے پاس جائے اس کی سفارش کرو ہی کرو پھر رسول اللہ علیہ السلام پابند سفارش کرنے کے لئے اللہ نے یہ نہیں برمایا اللہ نے برمایا بانوں گا تب جب رسول کہیں گے اب کہانی رسول کے ہاتھ میں ہے سمجھا گی جیسے آپ وہاں پر جائے گا کوئی اور میں کہوں گا اگر وہ کہے گا تو کام کرے گا پھر وہ چودری صاحب بن کے نہیں جائے گا بڑی آجزی سے جائے گا کام پسا ہوگا نا آپ کا کیا جائے گا بھئی آپ کیا دو وہ کام کر دے گا وہ اگر بولے نہیں وہ منت ترلے پہ اتر آئے گا اوہ بھائی تمہارا کیا جانا ہے تم نے ایک بار کہنا ہے اس نے کام کر دینا ہے اللہ نے یہ نہیں برمایا وَسْتَقْ وَرْتَلَهُمْ برمایا وَسْتَقْ وَرَلَهُمُ الرَّسُولُ کام تب کروں گا جب رسول کہے گا اب پتہ جلا مدینہ شریم خالی چالیس نمازیں پوری کرنے نہیں جانا پیر صاحب بن کے مفتی صاحب بن کے چوتری صاحب بن کے نہیں جانا بلکہ حضور کی قلی کا دریوزہ کر بن کے جانا ہے حضور کی قلی کا منگتہ بن کے جانا ہے اب کہانی رسول کے ہاتھ میں ہے اب رسول کو بنانا ہے رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے آنسو بحالہ ہے حضور کے قطبہ کو تھامنا ہے اللہ علیہ بتا دیا رسول نے ہاں کر دی تو میری طرف سے بھی ہاں ہوگی رسول نے اللہ کہا تو یہاں سے بھی نہ ہوگی سمجھا گئے وَسْتَقْوَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اچھا حضرت بڑی لطیب بات یہاں وہ فضلین نے کی ہے علماء بیچے ہیں بڑی لطیب بات یہ کہا کہ عمالی پہ بات آئی نا تو کیا کہا ازا جاء نصر اللہ والفاتح فَرَائِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِللَّهِ أَفَادَةَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَقْفِرُ اور اللہ کی حمد کرو تسبیح کرو تعبہ کرو اس سے کہا اللہ پھر کیا ہوگا انہم کان توابہ اور کہا لیکن اگر وَسْتَقْوَرَلْهُمُ الرَّسُولُ تو کہا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ وہاں انہم کان توابہ خالی عمال پہ اور دبابیب کی بات بیچ میں آ جائے گی تو دبل ہوگا تواب الرحیم لیکن کہا وہاں پر کہا کہ تواب الرحیم اگر عمال کیے تو کیا کرے گا اگر تصویح کی تو کیا کرے گا اگر ماں بھی مانگی تو کیا کرم پروائے گا کہا انہو خانہ توابہ بے شک بخشنے والا ہوں وعدہ نہیں کیا کہ بخشوں گا کہا بے شک بخشنے والا ہوں چاہا تو بخش دوں گا نہیں چاہا تو کسی کا زور ہے کیا وعدہ نہیں کیا کہا عمال تم کرو تصویح تم کرو توبہ تم کرو چاہا تو بخش دوں گا نہ چاہا تو کسی کا زور ہے وعدہ نہیں کیا لیکن کہا اگر رسول نے سبارش کر دی تو پوچھو ان علماء سے یہاں لام تاقید کے لیے ہے کہا لا وجد اللہ تواب الرحیم اگر حبیب نے کہہ دیا پھر شک نہ کرنا لام تاقید کے لیے ہے then I promise you پھر وعدہ کرتا ہوں مجھے تواب بھی پائے گا مجھے رحیم بھی پائے گا اگر حبیب نے کہہ دیا ویسے وعدہ نہیں کیا کہا اللہ کالہ توابہ بخشنے والا ہوں یعنی چاہا تو بخش دے گا نہیں چاہا تو کسی کا زور نہیں لیکن کیونکہ حبیب پہ اس کی کرم نوازی ایسی ہے کہا کہ اگر حبیب نے سبارش کر دی تو پھر شک نہ کرنا پھر میرا وعدہ ہے تو مجھے تواب بھی پائے گا اور رحیم بھی پائے گا اللہ تعالی ہم سب کو کی داہل سنت پہ قائم رکھے اللہ تعالی ہم سب کو ان نظریات پہ قائم رکھے اللہ تعالی ہم سب کو اس دور میں بالخصوص جب عقیدوں کی منڈیاں لگی ہیں بڑے بڑے لوگ جو ہیں منڈیوں میں بکتے اور گرتے نظر آ رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں بکنے اور گرنے سے بجائے اللہ تعالی ہم سب کو حضور کا نمت حلال وفادہ رکھے میں پھل جاری ہے آپ لوگ بیٹھے رہیے دوران گفتگو کوئی غلطی ہوئی تو اللہ سے تعبہ کریں نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبو زیندہ بات زیندہ بات تاجدار ختم نبو زیندہ بات زیندہ بات لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ لبے لبے سٹیٹ سے رش کام کیجئے پیر صاحب کے لئے رستہ بنائیں جس نے پہلے انٹرنس کا رستہ تھا اسی طرح پیر صاحب کو جو ہے ان کے لئے واپسی کے لئے رستہ بنائیں نبی 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 کہ یا رسول اللہ تمام آپ سلام پڑھئیے مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کون سلام شمع بزمی حیدہ یتبیلا کون سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دورے حسالت پہ کون سلام دست باستہ ہے کھڑے کے حاضر ملا اور پیش کرتے ہے غلا بارہ سلام ملا 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 رسطہ بنا درمیان چیز